اسلام علیکم فرنٹ میں آپ سب کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ گفال بھائی کے گھر پہ بھی ہے بہت بڑی ٹوکیٹی ان کے موبائل ایک ایک چیز ان کی چورج ہے وہ لے گئے ہیں تو وہ بہت پریشان ہے یا خود بہت مطلب کے دل سے دکھ ہو رہا ہے کہ آپ کو بتا کہ جو یوٹیوب کے مطلب کے کرتے ہیں جو جو ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں وہ کیسے محنت کرتے ہیں ایک ایک دن مطلب پورا لگ جاتا ہے ویڈیو بنانے میں محنت کرنے میں تو وہ کیسے پہلے ان کا چینل چوری ہو گیا اور اب دیکھیں کہ اب ان کے ساتھ کون سا حادثہ ہو گیا تو سونیا بھا بی بی پوری ان کی فیملی بہت پریشان ہے بہت افسوس ہوا ہے مجھے تو ان کے بچوں کے کھلونے تک جو ہیں وہ سارے بھی کھیر گئے ہیں وہ ان کی کبرٹ کھلی ہوئی ہے پورا مطلب پورا گھر جو ہے اور ایسے ہوا کہ وہ دیوار کو پھلانکے آئے ہیں اور ان کی امی کو اور ان کے جو گھپال بھائی اس کے امی کو پہلے اٹھایا ہے چوروں نے جو بکیٹ آئے تھے پھر انہوں نے بولا کہ نہیں آپ اپنی جو یہ کمرہ بھانتا ہے گھپال لوگوں کا یہ کمرے کو کھلوا ہو اور پھر دیکھیں جی پھر ان کو بھاند لیا ہے ان لوگوں نے اور بعد میں پھر جی سارا ان لوگوں نے چوری کی ہے موبائل تک سب کچھ چلا گیا ہے تو میں تو یہ آپ سب سے ریکویسٹ کرتیم کہ پلیز 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 گھپال بھائی کے لیے سونیا کے لیے اور ان کی پوری فیملی کے لیے آپ دعا کریں اور جیسے خدا نے ان کو عزت دیا لوگوں کو برداشت نہیں ہوا اور لوگوں نے ان پر نظر رکھنا شروع کر دی ہے تو دیکھیں جی ہر کوئی اپنی محنت سے آگے بڑھتا ہے تو ان لوگوں نے بہت محنت کی ہے آج خدا نے ان کے حالات چینج کی ہی ہے سب لوگوں نے ان کو نظر میں رکھ لیا ہے پتہ نہیں وہ کیسے لوگ ہیں کیسی ان کی سوچ ہے تو مجھے تو صبح صبح ہی اڑتے ہوئی یہ مجھے دکھ ملے اور بہت مجھے افسوس ہوئے میں ان کے دکھ کے ساتھ میں شریک ہوں کیونکہ میں نے صبح صبح جیسے دیکھیں ہر یوٹیوبر نے ان کی طرف دیکھ کے اپنے چینج کو بنایایا ہے کہ دیکھیں جیسے ان کے حالات چینج ہوئے ہیں تو ہم بھی چینج بناتے ہیں ہم بھی محنت کر دیا تو میں نے بھی ان کی طرف ہی دیکھ کے تو میں نے بھی اپنا چینل بنایا تھا تو آج جب میں نے ان کو دیکھا ہے کہ واقعی کہ ان لوگوں نے محنت کیا اور وہ آگے بڑھے ہیں اور دیکھے جو مخالف ہیں یہ دشمن ہیں وہ ان کے گھر پہ آئے ہیں اور کیا کیا حال انہوں نے ان کے گھر کا کیا تو ابھی بس یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ کو بتانے کے لیے کیا کہ گوپال بھائی کی پوری فیمی کے لیے اپنے دعا کرنی ہے کہ خدا ہم کو اب یہ جو ہونا تو وہ تو ہو گیا لیکن یہ ہے کہ خدا ہم کو اپنے حفاظت میں رکھیں اپنی پناہ میں رکھیں یہ جو چور وغیرہ ڈوکیٹ ہیں وہ بھی بہت جلد مل جائیں تاکہ جو ان کا مطلب ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بہت جلد ان کو انصاف ملے تو ابھی بس میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے کیونکہ میں ابھی سوئی اٹھی ہوں تو مجھے تو بہت دکھ ہو رہا ہے تو آپ نے پوری ان فیملی کے لیے ضرور آپ نے اپنی دعاوں میں انہیں یاد رکھنا ہے خاص طور پر سونیا بابی کو آپ نے پتہ دیکھا ہے کہ ان کی حالت بھی کیسی ہے اور وہ بھی رو رہی ہے سنیا بابی کی بھی حالت کسی اب واقف ہیں اور سونیا کی بھی تو ان دونوں کی حالت بھی کافی خراب ہے سونیا تو روتی جا رہی ہے تو اب سب سے یہی ریویسٹ ہے کہ آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ جو چور ہیں جو ٹکیٹ ہیں وہ بہت جلد مل جائیں کیونکہ گپال بھائی لوگ سب ہو گئی ہوئے ابھی ایف آئی آرٹر پانے کے لیے